اس وقت لاہور لیبرٹی چاک میں پروٹیسٹ جاری ہے اور پی ٹی آئی کی ایک سپورٹر میرے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی وعلیکم اسلام خان صاحب ناہل ہو گئے بہت برا ہوا بہت گھٹیا اور غلط قسم کا فیصلہ آیا جس کی میں بھرپور مضمت کرتی ہوں اور اسی کے احتجاج کے لیے ہم یہاں پر سب اکٹے ہیں ایکسپیکٹ کر رہی تھی اس طرح کا فیصلہ بلکل بھی نہیں لیکن تھوڑا سا تھا کہیں کہ شاید مطلب کہ جو کوئی برا کرنا چاہتا ہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے تو انہوں نے کر لی ہے لیکن بلکل ناکام ہوں گے کوئی ایسا نہیں ہے انشاءاللہ جو ہے اس پہ کوئی امپلیمنٹ نہیں ہوگا اور خان صاحب ایسے ہی رہیں گے اگر فیصلہ برقرار رہتا ہے خان صاحب اہل نہیں ہوتے تو پھر کس کو اگلا لیڈر بنائیں گی آپ کسی کو بھی نہیں ہمارے لیڈر صرف عمنان خان ہے لیڈر ہی وہ ہیں باقی تو اس ملک میں کوئی لیڈر ہے ہی نہیں آپ کس کو لیڈر سمجھتے ہیں وہ اپنی قوم کے لیے جیتا ہے اپنی قوم کے لیے کرتا ہے باقی سارے تو صرف ملک میں سے چیزیں سمیٹنے کے چکر میں سمیٹ کے سب کچھ باہر لے جاتے ہیں خان صاحب تو کچھ بھی باہر نہیں لے کے گئے رہے ہیں ان کا تو سب کچھ یہی پہ ہے اچھا آپ کو پتہ ہے خان صاحب کو جو ناہل کیا گیا ہے وہ بھی چیزیں سمیٹنے پر ہی کیا گیا ہے خان صاحب نے کوئی چیز نہیں سمیٹھتی اگر انہوں نے کچھ کیا ہے تو اس کی قیمت ادا کی گئی ہے پہلے جو ہمارے حکمران تھے وہ جب نوشہ خانہ سے کچھ لیتے تھے تو کبھی انہوں نے اکی قیمت ادا کی ہے اور قیمت اگر خان صاحب نے کچھ لے کے اس کی قیمت ادا کی تو قیمت اپنی جیب میں نہیں ڈالی ہے وہ چیز اپنی جیب میں نہیں ڈالی ہے اس کا علیہ بھی انہوں نے کوئی فلائی کام ہی کی ہے خان صاحب نے ایک لانگ مارچ کرنا تھا وہ کہاں گیا انشاءاللہ اگر خان صاحب کی کال آئے گی تو ہم لانگ مارچ کے لیے بلکل ریڈی ہیں جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ 25 میں کو بھی جو انہوں نے بے غیرتی کی تھی دوسرے لفظوں میں کہ انہوں نے انتہائی غلط کیا پوری قوم کے لیے اچھے ہتھنڈے انہوں نے کیے اس کے باوجود میں عورت ہو کے بھی گئی اور اسلام آباد گئے ڈی چوک پہ بھی پہنچی اب بھی رانہ سناولہ کہتا ہے میں پوری تیاری کر کے بیٹھا ہوں کوئی بات نہیں ان لوگوں نے پچھلی دفعہ بھی تو تیاری کی ہی تھی کتنے لوگوں کو مارا پیٹا بھی اور جان سے بھی مارا پھر بھی لوگ گئے ان کا جنون ان کا جذبہ کم ہوا امران خان ایک لیڈر ہے وہ سیاستدان نہیں ہے سیاستدان ہے لیڈر میں بڑا فرق ہے اور وہ ایک لیڈر ہے اور قوم لیڈر سے بنتی ہے سیاستدان سے نہیں بنتی ہے رانہ سناولہ کہتا ہے میں نے ڈرون بھی منگا لیا ہے جو دل چاہتا ہے وہ کر لے اس نے تو یہ بھی کہا تھا کہ وہ فیصلہ باد میں جلسہ نہیں ہونے دے گا ہوا یا نہیں ہوا آپ بتائیں مجھے تو رانہ سناولہ جیسے کتے بلے ایسے بقواس کرتے ہی رہتے ہیں اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑنے والا ابھی خان اہل ہو جائیں گے انشاءاللہ اگر نہیں ہوتے تو پھر لیڈر کون ہوگا کوئی لیڈر ہے ہی نہیں امران خان کے علاوہ اس ملک میں کوئی لیڈر نہیں ہے نہیں پی ٹی آئی میں کوئی اور سیکنڈ آپشن نہیں صرف امران خان ہے لیڈر اگر نہیں ہوتے ہمارے لیے لیڈر صرف امران خان اگر امران خان کسی اور کو چیئرمن بنا دیتے ہیں اگر مائنس ہو گیا اور مائنس رہا تو پھر ایسا ہو نہیں سکے گا اچھا ویسے یہ اور انشاءاللہ اللہ ہمارے ساتھ ہے امران خان کے ساتھ بھی ہے وہ کچھ غلط کری نہیں رہا اس کی تو بات ایہ کا نابد ہوا ایہ کا نستہ ان سے شروع ہوتی جس بندے کی ایسی بات شروع ہوتی بتائیں وہ غلط کہاں ہو سکتا ہے اچھا ویسے آپ پی ٹی آئی کو جو سپورٹر ہیں وہ ایک ایک چھوٹی چھوٹی چیز پر نظر رکھتے ہیں آپ کو ساری چیزوں کا پتا ہوتا ہے تو یہ بتائیے کہ یہ جو فیصلہ آیا ہے یہ کہاں سے آیا ہے یہ دیکھیں میں ایسی باتیں نہیں جاتی مجھے تو یہ پتا فیصلہ آیا اور بڑا ہی غلط آیا ہے اور آپ سب کو بھی پتا ہے کہ نہیں جانتی تو آپ ہیں نہیں نہیں ٹھیک ہے میں جانتی ہوں لیکن میں ایک ہوں اپنے موزے کو جہاں سے بھی آیا ہے یہ فیصلہ جہاں سے بھی آیا ہے جہاں سے بھی آیا ہے لیکن بہت ہی غلط آیا ہے اور ہم اس کے خلاف ہیں اور انشاءاللہ اللہ خان صاحب اس میں سے بہت اچھے طریقے سے نکل جائیں گے کیا لگتا ہے یہ نون لیگ کی سازش ہے نون لیگ کا تو خیر کامی سازش نون لیگ کی بھی ہو سکتی ہے اور کسی اور کی بھی ہو سکتی ہے نون لیگ والے اس قابل ہیں کہ اتنا کر سکتی ہے ویسے نہیں ان کی اتنی اقات ہی نہیں ہے اچھا پھر یہ کوئی اور ہے ظاہر ہے کوئی اور ہوگا اس کو بھی موکی کھانی پڑے گی ان کو شرم آنی چاہیے کہ ہم ملک کو بچا رہے ہیں اور وہ ملک کو ڈبونا چاہتے ہیں جو بھی ہیں اچھا آج آپ سے آپ کا لیڈر چھین لیا گیا آپ کا لیڈر ہمیشہ آپ کو کہتا تھا ہمارا لیڈر نہیں چھنا ہمارا لیڈر بلکل نہیں چھنا وہ ہمارے دل و دماغ میں ہے ہم اس کے ساتھ ہے وہ ہمارے ساتھ ہے ہمارا لیڈر نہیں چھنا لیڈر چھنتے نہیں ہیں سیاسدان چھینے جاتے ہیں چھنتے ہیں آپ گھبرائی تو نہیں ہے بلکل بھی نہیں ہی الحمدللہ خان صاحب کے ساتھ ہیں خان صاحب کیوں ہے خان صاحب تو نہیں کہیں گھبرا گئے اللہ نہ کرے ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا میں نے آپ سے بار بار کہہ رہی ہوں کہ لیڈر گھبرایا نہیں کرتے سیاستدان گھبراتے ہیں اور وہ ابھی گلی مہ لے کے گھٹیا سیاستدان اچھا خان صاحب ہمیشہ سپورٹرز کو میسیجز دیتے ہیں آج بھی میسیج دیا کہ باہر نکلیں پھر میسیج دیا کہ آپ لوگ گھر چلے جائیں آپ کوئی میسیج دیں گی خان صاحب کو میں خان صاحب کو صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں بلکل نہیں گھبرانا خان صاحب آپ نے بھی نہیں گھبرانا ہم آپ کے ساتھ ہیں پوری قوم آپ کے ساتھ ہے چیلنج آپ کا بہت شکریہ ناظرین مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ